بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو جش آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو جھڑ پڑ سے تیار کریں گے اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے اور آپ اس کو رائس کے ساتھ کر سکتے ہیں نان کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ تو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی مزے کی بنیں گے بہت کپ انگریڈز میں ہم اس کو بنا لیں گے اور جو اس کے ساتھ جو ہمیں انگریڈز سے استعمال کریں میں آپ کو ساتھ ساتھ ریسپی کے بتاتی جاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہنڈی لے رہی ہی نانسٹک کی اس میں لائرہ میں ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز یہ تقریباً ایک بڑے سائز کا پیاز ہے ساتھ میں اس نے کرش کیا ہوا ہے ادھرک ٹھیک ہے یہ تقریباً دو اینچ کا ٹکڑ ہے اور ایک گھڑی میں ڈالیں اس میں لسن کی ساتھ میں دو تماتریں چھوٹے سائز کے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی تقریباً یہ ایک گلاس پانی ہے اس کو تھوڑا سا سوٹ کر لیں گے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی ایک ڈال لال مرچ بھڑ کے یہ آپ دیکھیں اس طرح سے مہموال سے زیادہ ٹاہای ہوں لیں ہم لوگ سپائسی زیادہ کھاتے ہیں یہ ہے تقریباں ڈیڈ ٹی بڑ سپوڈ ایک ڈال سپوڈ چھوڑا سا کم خلدی ورن ٹیبل میں بھڑھ کے نمک ہمیں اس کو کور کر دیں یہ دیکھیں یہ موائل آگے اس خوچی طرح سے ہمیں اس کو انکال کے بلینڈ کر لوں گا اس کو جب ہم گرینڈ کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ ہمارا بڑا سوف سا اور بڑا کریمی سا ٹیکچر کا ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہ بلینڈ کرنے کے بعد کتنا ہمارا کریمی سا اور سوف سا بن گیا ہے پیسٹ اب میں اس میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی یہ سکریبر ایک کپ بھر کے جب تک یہ ہمارا مسالہ پکتا نہیں تب تک ہم اس کو پکائیں گے اب 1 ٹیبل سپون میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی یہ سارے ہول سپائسی ہیں اس کے اندر یعنی دالچینی گرم زیرا اور کری میرچ لونگ بھی ہے اور بڑی لائچی بھی اب میں اس کو بھون لوں گی آپ دکین کریں کہ اتنی مزیدار قسم کی یہ کڑی بنے گی کہ آپ کھانے والی گھر والی سب اونگلیاں چاٹتے رہ دیں گے ایک سیٹ بھی ہمارا مسالہ تیار ہو رہے ہیں اب میں دہی تیار کر لیتی ہوں یہ میں تقریباً 500 گرام دہی لے رہی ہوں اس میں میں تقریباً ایک ٹٹکی ڈالوں گی زردہ رنگ یہ بہت ہی اچھا اس کو یلو کلر دے گا ایک اپ بیزن اب اس کو مکس کر لیں گے دیکھ کتنا پیارا یلو کلر آگیا اس کے اندر اب اس کو مکس کریں گے پھر ہم اس پانی اڑھیں گے دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا اب اس سے پانی ڈالوں گی پانی ہم نے اس سے دونہ ڈال لیا ہے اگر آپ ایک کلو دے ہی استعمال کریں تو اس میں ایک کلو ہی پانی ڈالیں اور اگر آپ آدھا کلو دے ہی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آدھا کلو دے ہی پانی ڈالیں اور میں اس میں اور پانی ڈالوں گی تاکہ اچھے سے جو بیسے ہیں اب ہمارا مسالہ تیار ہو گے اور ہم یہ بکچر اپس پانی ڈالیں دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھول گیا اس کا آئل بہر آگے ہم بیس پانی ڈالوں گی میل نسی بنائیں گے کڑی کو بناتے ہیں اس پیشنی لکڑی کے چمل سمجھ کے استعمال کریں اس کو جو بائل آتے ہیں اس کو ایسے یہ کڑی نپڑی کے چملیوں سے بائل نہیں دیں اب اس میں اور پانی اٹ کروں گی اب اس میں اور پانی اٹ کریں اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ جو بیسر میں استعمال کریں جو بیسر میں استعمال کریں اس کو اچھی طرح سے پکائیں اور اس کے طرح سے بیسر کا جو ختم ہوتے ہیں اب ہم ایک سیٹ پہ پکوڑوں کا سمانت تیار کر رہے ہیں اس میں میں تقریبا ہوں دو درمیانے سائز کے پیاس ایک سیٹ پہ کڑی ہو رہی ہے ایک سیٹ پہ میں نے سمجھا چلو کڑوں کا مکشہ تیار کر لیں اور تقریبا دو درمیانے سائز کے پیاس دو درمیانے سائز کے پیاس دو درمیانے سائز کے پیاس اس طرح سے ڈالوں کے دیچ میں آپ چاہے تو سائز کو کم بھی کر سکتے اس کو کول بھی کار سکتے بہت میں اکسٹر سے گھارتا ہوں یہ دیٹ کپ میں نے پالک ڈال دی اس کے اندر اب میں اس میں بیاسن ڈالوں گی بیاسن میں مسائلے کے ساہ سے ڈالوں گی یہ تقریبا ہے یہ میں ڈالوں گی تقریبا اور ایک بڑا کپ پہ اب میں اس میں ڈالوں گی تقریبا 1 table spoon ڈالوں گی 1 ٹی بر سپون بھرکے ڈالوگی لاز میچ یہ کرش ریڈ چلیز ہے یعنی دادڑ میرچ ہے 1 ٹی سپون سوکا دھنیا 1 ٹی سپون میں اس میں ناردہ نہ ڈالی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں کا اپنا ڈالیں اور میں اس میں ڈالی ہوں 1 ٹی سپون جو ہے اجوائن اس سے بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور یہ ڈائجرس بھی بہت اچھ طریقے سے ہوتا ہے اس میں ڈال دی ہیں اب میں اس کچھ ہی طرح سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو ہاتھوں سے مکس کر لیں آپ کی چمج کے ساتھ دیکھیں مکشر ہمارا ریڈ ہوگی ہے ہمیں یہ جو مکشر چاہیے تھوڑا سا تھک چاہیے یہ آپ نے دیکھیں اس طرح سے اور ہاتھوں کو میں نچھ ترہ سے دھولیے ہاتھوں کے مطلب سی پکوڑے بنا ہوں وہ بڑا بزاری ٹائپ بنتے ہیں تو آپ چاہیں تو چمج کے استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے کڑائی اچھولے پر اکھ دیئے اور اس میں تیل بھی ڈال دیئے آپ چیک کرتے ہیں تیل ہمارا گرم ہوئے کے نہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو گرم ہونے دیں اس کے بعد ہم پکوڑے بنانا سٹار کرتے ہیں تو دیکھیں گھی ہمارا سوری اوائل ہمارا گرم ہوگی ہے اب میں اس میں پکوڑے بنانا سٹار کروں گی بسم اللہ راکھ مانے جی دیکھیں آپ چاہیں تو چمج کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھوں سے بناؤں گی اور اس کے لئے ضرور ہے کہ آپ ہاتھوں بہت اچھی طرح سے ساف کر لیں اور میں نے کر لیا ہے اس طرح سے جو پکوڑے ہیں اس طرح سے بزاری پکوڑے بنے ہوئے آپ اتنے ہی اس میں پکوڑے آپ اتنے ہی اس میں پکوڑے آپ اتنے ہی اس میں پکوڑے جتنے ہی اس کی پیسٹی ہے اور اس کو آپ نے بلکل خلا رہا نہیں ہے وانہ جو ہے پکوڑے خراب ہو جائیں گے اب میں اس میں سے ایک اور پکوڑا ڈالوں گی بس تقریباً ایک منٹ ہوگی ہے اب میں پکوڑوں کو یہاں سے اس کی سائٹ چینج کریں یہ دیکھیں بڑے سانی کے ساتھ یہ جو پکوڑے ہیں وہ نیچے سے الگ ہوگی ہے اگر آپ اس کو کچھی ہلا دیں تو پھر یہ ٹور جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سی نظر آئے گا اس پاسٹہ سے پلٹیں اس کو آہستہ سے پلٹیں گے یہ دیکھیں اب سائٹ چینج کریں گے اس کو آہستہ سے پلٹیں گے کڑی ہماری پاکڑی ہے جب تک کہ میں پکوڑے بند ہیں تب تک میں اس کی آنچ ہے وہ بلکل سلو کر دی تاکہ اچھی طرح سے پک جائے یہ آپ دیکھیں یہ بلکل یہ بزار والے پکوڑے ملتے ہیں بلکل ایسے تیار ہو رہے ہیں اور پکوڑوں کے پکوڑوں کی اس کا آنچ ہے یہ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے تاکہ اچھے سی جو پکوڑیں ہمارے پاکڑیں اب میں ان کو پکوڑن براؤن ملتہ پناہیں گے اس کو پکوڑوں کی پناہیں گے اس کو پکوڑوں کی پر دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کڑی ایک سیٹ پر تیار ہو رہے گئے ہیں اور اس کا سائیڈوں پر دیکھیں اس کا سائٹوں پر دیکھیں اوائل جو ہے کڑی بلکل ریڈی ہوگی ہے لیکن میں اس کو ابھی تھوڑا سا اور بنا رہی ہوں تاکہ کڑے میں تیار ہوں اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی بڑی زبردست مزیدار بہت کم مسالوں میں ہم نے کڑی تیار کی ہے ساتھ میں اب کڑوں کو دیکھ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کڑے ہمارے تیار ہو رہی ہیں اب میں اسے کبھل ایک ملک کو اور بنا رہی ہوں گی بلکل ریڈی ہو جائی ہے لیکن بلکل بزار کی طرح کے لاغ رہی ہے اسے کڑے کے لاغ رہی ہیں ان کی شیپ چیک کریں ماشاءاللہ ایک منٹ کے بعد میں ان کو نکال لوں گی اور ہم اسی طرح اسی پروسے کے ساتھ باقی سالی فکڑے بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کڑے ہمارے بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اس کو نکال لے لگی ہوں اور اس طرح کے کڑے بنائیں گے تو آپ دیکھیں بلکل بھی آئین جو ہے کڑوں کے اندر نہیں جائے گا بہت ہی کرسپی اور مزیدار پکڑے بن کے تیار ہوئے یہ دیکھیں اسی پروسے سے میں باقی پکڑے بھی تیار کر لوں گی یہ کڑی ہماری تیار ہوگی ہے میں نے اس میں تھنیا ڈال لے تھوڑا سا دیکھیں آئل بائی رہا ہوگی اب میں اس میں پکڑے ڈال جوں گی اس میں رکھنا رہے گی دیکھیں مزدار کڑک بن کے ریڈی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہوگی پھر آپس میں ضرور بتائیے گا اور میری ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فرامل کیسا شیئر کریں دعا میں یاد رکھیگا اللہ حافظ